عدالت نے میڈیکل داخلہ ٹیسٹ سے متعلق فیصلہ سنا دیا سندھ ہائی کورٹ نے میڈیکل داخلہ ٹیسٹ کل ادم کرا دے دیا سندھ ہائی کورٹ کا اینٹی ایس کا سابقہ نتائش برقرارت میں کا فیصلہ عدالت نے حکومتی فیصلے کو کل ادم کرا دے دیا اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہی ہیں سندھ ہائی کورٹ میں اینٹی ایس میڈیکل ٹیسٹ کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی عدالت نے میڈیکل داقلہ ٹیسٹ سے متعلق فیصلہ سنا دیا فیصلے کے حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ میں میڈیکل داقلہ ٹیسٹ قلعدم قرار دے دیا ہے سندھ ہائی کورٹ کا اینٹی ایس کا صاحب کا نتائش برقرار رکھنے کا فیصلہ تفصیلات حاصل کریں کی کپٹل جی بھی گنمائندی محسن اسماعیل ہمارے صاحب موجود ہیں محسن اینٹی ایس میڈیکل ٹیسٹ کے خلال درخواست کی سماعت کی کارروائی سے اپ ڈیٹ کیجئے گا دیکھیں جی یہ اٹکیس سوک کے قریب چلبہ تھے اور انہوں نے اینٹی ایس ٹیسٹ دیا تھا جس کے بعد عدالت نے ٹیسٹ کو قلعدم قرار دیا تھا حکومت ایسل نے بھی ٹیسٹ کو کینسل کیا تھا ہم جو درخواست گذار ہیں ان کی جانت سے کہنا تھا کہ ہم نے یہ ٹیسٹ پاس کیا ہے ستر سے پچتر فیصد ہم نے مارک سیکیور کیا ہے اور اس طرح آگے ٹیسٹ کو کینسل کر دیا جائے جا تو ہمارے مستقبل خطرے میں ہوں گے عدالت نے ان کی درخواستوں کی سماعت کی اور آج یہ فیصلہ سنایا ہے کہ جو ٹیسٹ کو قلعدم قرار دیا تھا حکومت نے اس کو برقرار رکھا ہے اور جو ٹیسٹ جو درخواست گذار تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے یہ مستقبل کا سوال ہے عدالت نے ان کے مستقبل کو عمد نظر رکھتے ہوئے سندھائی گولی ایٹی ایسٹ میڈیکل ٹیسٹ کے خلاف درخواست کے حوالے سے کارروائی کے متعلق اپ ڈیٹ کیا محسن اسماعیل بہت شکریہ آپ کا